بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال پر پی ٹی آئی نے کچھ ہی عرصے میں یعنی حکومت گرنے کے بعد سے تحریک عظم اعتمادی کامیابی کے بعد سے بہت بڑی فہم حاصل کیے آپ دیکھ رہے ہوں گے پشاور جلسے میں لوگوں کا حجوم ایک بہت ہیوی کراؤڈ اور وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے مطابقے پاکستان کی تاریخ سے تاریخ میں بہت بڑی ایک ایک بڑا جلسہ تھا اور ایک کراؤڈ جمع ہوا ہوا تھا اس کے بعد سے ہم نے کراچی میں بھی دیکھا اور اس میں بھی ایک بہت بڑا کراؤڈ اور فہمس لوگ پی ٹی آئی میں جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے اس فہم یعنی اس کامیابی کا یعنی پی ٹی آئی کی اس طرح مطبولیت کے پیچھے کیا ہے میرے خیال میں اگر اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کے چند اقدامات کا ذکر کریں تو وہ اتنی خاص نہیں ہے ساڑھے تین سال یا چار سال میں انہوں نے کچھ اتنا خاص نہیں کیا جس کو ہم کاؤنٹ کریں ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بلین ٹری سونامی ایک پروجیکٹ شروع کیا انہوں نے احساس پروگرام جو قابلے ذکر ہے میں اس کا تھوڑا سے ذکر کرنوں احساس پروگرام کا اور انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی یوٹیلٹی بلز میں تھوڑے سی کنسیشن دی لوگوں کو انہوں نے جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس کو تقریباً برقرار رکھنے کے لیے ایک اگرام اٹھایا کوویٹ کو تھوڑا سا اچھے سے ڈیل کیا سہت سہولت کارڈ اور یہ جو دوسرے چھوٹے 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 سے اقدامات ہیں یہ وہ کاؤنٹ کرتے ہوتے ہیں میں خیال میں یہ پی ٹی آئی کی فہم کا یا مقبولیت کا ایک نہیں ہے راز پی ٹی آئی کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی نے ان کو دیا پی ٹی آئی جس جس طریقے سے حکومت چلا رہی تھی عوام تقریباً ان کے بہت سارے خلاف اپنے پارٹی کے ورکرز بھی ان کے خلاف تھے کیونکہ مہنگائی تھی اور مہنگائی کا ڈریکٹ اثر عام عوام پہ ہوتا ہے تو جو مہنگائی کی صورتحال تھی اس نے عوام کو پی ٹی آئی کے خلاف تقریباً کر دیا ہوا تھا اور میں اگر گراؤنڈ ریالٹی کی بات کروں میرے اپنے جن سے میری ہیلو ہائی ہوتی ہے میں نے ادھر دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو پہلے پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اوٹ دیا تھا ایٹین الیکشن میں وہ اب پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے جا رہے تھے وہ اس لیے ہے کہ جو موجودہ صورتحال تھی لازک کرنے میں پی ٹی آئی کرنے میں وہ بڑی خراب صورتحال تھی مہنگائی تھی اور ایک لوگوں پہ بہت بڑا بوچ بنتا جا رہا تھا جسے عام عوام کو زیادہ مقصان بورا تھا تو وہ جو ورکر تھے وہ پی ٹی آئی کے تقریباً خلاف ہوتے جا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو واضح کیے گئے رہے تھے مہنگائی نہیں ہوگی اور بھی بہت سارے فوایت ہوں گے لیکن ہم ایک کچھ نہیں ملا بیچوں بیچ میں وہ فیکٹرز بھی ہم ڈسکس کریں گے جو عام ہمیں نظر نہیں آ رہے کیوں گرائی گئی یہ اب پوچھ رہے لو کہ حکومت کیوں گرائی گئی اس کے بھی ریزنز ہے اور اس پر ان چھلا نیکس میں بات کریں گے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا یا اس طرح کس وطحال یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی جو حکومتیں گرائی جاتی ہے وہ اس طرح ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پر نہیں گرائی جاتی اس کے بہانٹ اور بھی وہ سارے ریزنز ہوتے ہیں اور وہ سٹیٹیجک معاملات ہوتے ہیں اور اس کا میں اگر ہلکا سا ذکر کرتوں وہ دولر یعنی آپ اپنی کرنسی میں اگر ڈیل کرتے ہوتے ہیں یہ جو امران کی حکومت بھی اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ اور رشنہ کے ساتھ ان کی کرنسی میں ڈیل کرنے جا رہا تھا اس پر ہم ڈیل سے بات کریں گے لیکن حکومت گرانے کے بعد سے لوگوں اور اس کو امران خان نے بڑا اچھے سے کیش کیا ایبسلیوٹلی نوٹ کے کارڈ کے اور سازش گرانی سازش کو قرار دے کے اس نے وہ دو تین کارڈ اٹھائیں اور عوام کی طرف اور اس نے سب سے پہلے عوام کے سینٹیمنٹ اس چیز سے حاصل کیا کہ الیکشن کراتے اور چلے عوام کی طرف جاتے ہیں عوام جس کو سیلیکٹ کرتی ہے اسی سٹانس نے عوام میں ان کی منبولیت میں اضافہ کیا اور بھی وجوہات ہے لیکن تین چیزیں چیزیں جس سے مقبولیت میں ہیوی اور ایک بوم آیا وہ یہی ہے کہ اس نے ایبسلیوٹلی نارٹ والا کارڈ کیلہ اس نے بیرونی سازش کا کارڈ کیلہ اور اس نے عوام کی طرف واپس جانے کا کارڈ کیلہ اور یہی چیزیں وہ بار بار اپنے جلسوں میں اور خطاب میں کہتے ہوتے ہیں اور اسی سے اس کا فہم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت غلط قائم پر تحریک اعتماد آیا پی میلن نے میرے خیال میں غلطی کی یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی سہم ہے زرداری کو آپ دیکھ لے وہ حکومت میں بڑے عہدے لینے کے حق میں نہیں ہے وہ اس لیے نہیں اس کو پتا ہے کہ اس حالات میں حکومت لینا پھر اپنے آپ پر ذمہ داری جاننا ہے اور وہ انتہائی خطرناک صورتحال چند مہینوں میں ظاہر ہو کیونکہ دیکھ ایک کرائیسس تو ہے پیٹرولیم آگے جا رہا ہے ڈالر بھی آگے جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں حکومت لینا اور اس کو پھر چلانا یہ دونوں پارٹیوں کے لیے دوسرکہ میں ایسے کرنے ہی کروں گا جو جی ایو آئی ایف ہے یا این پی کے پاس ایک اوٹ ہے ایک سیڈ ہے اور جیسے ان کے ان کے پاس میں دونوں کے لئے نقصان ہے اور اس نقصان کا فائدہ اٹھا رہا ہے ملان خان یہ چند چیزیں جنہیں آج ڈسکس کرنا چاہا رہا تھا نیکس انشاءاللہ یہ حقیقت کرانے کی مین وجہ پر بات کریں گے سب تک کے لئے اللہ حافظ